موسیقی خوشکی کے سبب جلد پر خارج سمیت جلد پھٹنے لگتی ہے اور دن با دن یہ مسئلہ بڑھتا جاتا ہے طبی و جلد ماہرین امراض کے مطابق موسم سرما میں ہر قسم کی جلد خصوصی توجہ مانگتی ہے مگر سب سے زیادہ دیکھ بال کی ضرورت خوشک جلد والے افراد کو ہوتی ہے چکنی جلد موسم سرما میں خوشک ہواوں کے سبب نارمل ہو جاتی ہے جبکہ نارمل اور خوشک جلد والوں کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں جن کا علاج روزانہ کی بنیاد پر اپنی روٹین میں چند تبدیلیں لاکر اور کچھ ٹوٹکے عزمہ کر کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہر موسم میں لازموں مظلوم ہوتا ہے مگر سردیوں میں ایڈیوں ہوتوں جلد کے پھٹنے کی بڑی وجہ پانی کی کمی ہوتی ہے اس لیے سردیوں میں بھی پانی کا زیادہ استعمال لازمی کرنا چاہیے پانی کا استعمال اگر پیاس نہ لگنے کے سبب یاد نہ رہے تو گریلو اوقات اور باہر جاتے وقت ہر ایک میں ایک عدد پانی کی بوتل ضرور رکھیں موسم سرما کے دوران خوشک جلد کے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مدرجہ زہر مفید ٹوٹکوں کو اپنا کر زندگی آسان بنائی جا سکتی ہے موسم سرما میں خوشک جلد کا خیال کیسے رکھا جائے گلیسرین، ارکے گلاب اور لیمو کا استعمال گلیسرین، ارکے گلاب اور لیمو کا رس ہم وزن ملا کر کسی بوتل میں رکھ دیں اور رات کو سونے سے پہلیں ہاتھوں پاؤں اور چہرے کا مسائج کریں یہ ایک بہترین ٹانک ہے بلائی اور شہد دو چمچ بلائی، ایک شمچ، ایک چمچ شہد اور چار کترے لیمو کا رس ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگا لیں پندرہ منٹ کے بعد چہرہ دھولیں جلد شرطیاں نرموں ملائی اور چمک اٹھے گی کیلے کا ماسک سردیوں میں خوشک جلد کے لیے کیلے کا ماسک ایک بہترین علاج ہے یہ ماسک جلد کو قدرتی نمی فرام کرتا ہے کیلے کا ماسک چہرے پر لگانے سے پہنے چہرہ اچھی طرح دھو کر خوش کرنے ماسک بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک پیسا ہوا کیلہ خوشک دودھ اور ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر پیسٹیار کر لیں اور پھر چہرے پر پوری گردن پر لگا لیں پندرہ منٹ کے بعد چہرہ اور گردن دھولیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ